قربانی کا جانور تول کر یعنی کلوں کے حساب سے خرید سکتے ہیں کوئرہ جنہی ہے فارمی جانور بکتے ہی بزن سے لیکن اس میں دھوکے کی صورت ہے دھوکے کی صورت دیتے ہیں کہ اس کو بیسن کھلا کر پھر اوپر پانی پھلا کر اس کو پھولا دیتے ہیں اور پانی پیٹ میں آ گیا تو بزن بڑھ جاتا ہے یہ دھوکہ ہے ایسا جو کرتا ہے بیشنے کے لیے وہ گناہگار ہے قربانی کا جانور قسطوں پر خریدنا کیسا کوہرج نہیں ہے جبکہ کوئی ناجائز صورت اس سے نہ پائی جاتی ہو ادھار خرید کا جانور لا سکتے ہیں بلکل لا سکتے ہیں آن لائن قربانی کا جانور خرید سکتے ہیں آن لائن جانور خریدنا جائز ہے لیکن چونکہ اس کو دیکھا نہیں تھا تو اگر یہ جب وہ ڈیلیوری آ بھی گئی تو یہ اس کو سودے کو کینسل کر سکتا ہے کہ مجھے نہیں چاہیے گناہگار نہیں ہوگا چاہے اس میں عیب ہو یا نہ ہو کیونکہ بغیر دیکھے اس نے سودا کے تصویر سے پورا پتا نہیں چلتا کہ اس کے پیٹے میں کیا ہے اس کے پیٹے پے کیا ہے اس کے موں میں کیا ہے تصویر سے کیا پتا چلے گا حضور یہ شد فرمائے کیا قربانی کا جانور خریدنے کے بعد کسی دوسرے کے ساتھ چینج کر سکتے ہیں اس کو مطلب اب جسے فقیر نے جو جانور خریدا اب یہ تو اس پر واجب ہے کہ اسی کی قربانی کرے گی غنی نے خریدا تو اس میں صورت یہ بنے گی کہ اس سے بہتر جانور سے اگر وہ بدلتا ہے تو وہ بھلے بدل لے اگر اس سے کمزور جانور سے بدلتا ہے وہ تھوڑے پیسے لے لیتا ہے تو یہ صورت ممانت ہے اور جو پیسے لے بھی لیے ہیں اگر اس نے صدقہ کرنا واجب ہوگا قیرات کرنا ہوگا جس کو زکاة دے سکتے ہیں اس سے فرد کو وہ دینا ہے خود استعمال نہیں کر سکتا ہے بچیوی رقم جانور خرید کر قربان نہ کر سکا اب کیا کرے اگر نہیں کی قربانی ٹائم نکل گیا اور قربانی ہی نہیں کی تب تو وہ جانور اب زندہ صدقہ کرنا ہوگا ٹائم نکلنے کے بعد اب اس کو قربانی نہیں کر سکتے اس کی قربانی کا جانور غلطی سے کم عمر خرید لیا اب کیا کریں روئے کچھتا ہے کسی کا کیوں نہیں اور کیا کر سکتا ہے اس نے بولا تھا پوری عمر ہے بعد میں ادھر آنے کے بعد گھر آنے کے بعد کسی اور نے بتا ہے کہ عمر پوری نہیں ہے عمر پوری نہیں نکلی اب کیا کر اب اس کے بات مان لی اگر کچھ بولے کہ آپ کو ٹی بی ہو گئی ہے یہ ٹی بلٹ کھا لو چڑھا لو کہ ٹی بلٹیار نہیں بھائی چیک کرنا نہیں مجھے مشورہ کر دے تو تو اب یہ اس نے بولا پورا ہے اور یہ پتہ آگئی وہ ٹھگی اتنی چل رہی ہے جس کی انتیانی آنکھوں میں دھول جھوک رہے بیچنے والے اب اس کی بات مان گئی ہے منہ اٹھا لیا بکری کا تو قربانی تو نہیں ہوگی نظر بکرا خریدہ تو کیا اس پر قربانی اور حقیقہ دونوں کی نیت کرنا درست ہے دارل افتحل سنت سے یہ فتحہ جاری ہوا ہے کہ قربانی ادا ہو جائے گی کیونکہ جب واجب و نفل دونوں کی نیت کی تو آعلا یعنی واجب ادا ہو جائے گا بیادہ قربانی ہو جائے گی موسیقی